اسرائیل اور ایران کی بیچ بھینکر تناف کے حالات ہیں اور اس بیچ میں خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرون اور بلسٹک مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے جسے جورڈن کے اوپر امریکہ کی سینہ نے نستنابوت کرنے کا دعویٰ کیا ایران اور اسرائیل کی بیچ تناف چل رہا ہے اور اس بیچ میں یہ حملہ کیا گیا جسے امریکہ نے ناکام کر دیا ایران کی سمچار ایجنسی آئیے سینہ نے بتایا ہے کہ ایران کے پاس ایسی نو پرکار کی مسائلیں ہیں جو اسرائیل تک پہنچ کر حملہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں ان میں سے کچھ کے سپیڈ 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے 2000 کلومیٹر کی رینج میں جا کر حملے کر سکتی ہیں ایران نے آج اپنی نو مسائلوں کی طاقت پوری دنیا کو دکھائی ہے لیکن ان میں بھی پانچ مسائلیں ایسی ہیں جس سے امریکہ اور اسرائیل کے جنرل خوف کھاتے ہیں ایران کی پہلی گھاتک مسائل سیجل مسائل سیجل مسائل ایران کے دوارہ دو چرنوں میں وکسط کی گئی ہے یہ مدھم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے ایران نے سیجل مسائل 1990 کے دشک کے انت میں بنانی شروع کی تھی اس کا ڈیسائن ایران کے زیلزل SRBM سے لیا گیا تھا سیجل مسائل کی لمبائی 18 میٹر ویاس 1.25 میٹر اور کل وزن 23600 کلومیٹر ہے یہ 2000 کلومیٹر کی رینج تک حملے کر سکتی ہے یہ حملہ 700 کلومیٹر کے پیلوڑ بارود کے ساتھ ہو سکتا ہے ایران کی دوسری گھاتک مسائل خابر مسائل ایران کی خابر مسائل کو خورم شہر پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خابر مسائل ایران کی مسائل فیملی کی چوتھی پیڑی کی مدھم دوری کی بیلیسٹک مسائل ہے یہ مسائل ایران کے رکشہ منترالے نے بنائی ہے اور اس مسائل کی مارک شمتہ 2000 کلومیٹر ہے اور یہ مسائل 1500 کلوگرام بارود اور ہتھیار لے جانے کی شمتہ رکھتی ہے اس مسائل کا نام ایرانی شہر خورم شہر کے نام پر رکھا گیا تھا جو 1980 کے دشک میں ایراک ایران یدھ کے دوران خطرناک جنگ کا ایک میدان بن گیا تھا خورم شہر مسائل کو خابر مسائل بھی کہا جاتا ہے اس کا نام عرب میں خابر کی لڑائی کے دوران جیتے گئے ایک قلعے کے نام پر رکھا گیا ہے یہ مسائل ایران میں سیاد تری مسائلوں کے ساتھ ایک خاص سماروہ میں دکھائی جا چکی ہے ایران کی تیسری گھاتک مسائل ایماد مسائل ایماد مسائل ایران کی مسائل کارکرم کی ایک مہتوپونڈ کڑی ہے اس کی مارک شمتہ لگ بھگ سترہ سو کلومیٹر ہے یہ مسائل سات سو پچاس کلوگرام وزن کے بارود لے جا سکتی ہے ایماد ایران کی پہلی گائیڈڈ بیلیسٹک مسائل ہے جو ستہ سی ستہ پر مار کرتی ہے یہ مسائل اپنے لکش کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں سٹی کھملہ کر سکتی ہے اس مسائل اس مسائل کو اپنے لیے وشیش خطرہ مانتا ہے ایران کی چوتھی گھاتک مسائل شہاب تھری مسائل شہاب مسائل بھی ایران نے ویچ ست کی ہے یہ ایران کا سوادیشی پوجیکٹ ہے لیکن اس کا ڈیزائن اترکوریا کی نوڈونگ ون پر آدھاریت مدھیم دوری کی مسائل پر ملتا جلتا ہے اس میں ترل ایندھن کا استعمال ہوتا ہے یہ موبائل بیلیسٹک مسائل ہے یہ 1200 کلوگرام وزکوٹک کے ساتھ بھی لانچ کی جا سکتی ہے اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے ہلکے پیلوڈ کے ساتھ یہ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے یہ مسائل چین میں بنی ہوئے دشان نردیشک کے دوارا سنچالت ہوتی ہے شہاب 3 مسائل کا استعمال ایران کی ایلیت پورس اسلامیک ریولوشن بھی گارڈز بورگی کرتی ہے ایران کی پانچویں گھاتک مسائل فتہ 2 مسائل فتہ 2 ایران میں ویقصت ہائپرسونک مسائل کا ایک نیا ایڈیشن ہے ہائپرسونک کروز مسائلوں کی ٹیکنلوجی کو ملا کر بنائی گئی ہے اس پروڈیکٹ پر اب بھی کام پھوڑا ہے اور ہوش میں اس کے اور سنسکرن بنائے جانے کی امید ہے فتہ 2 مسائل کی مارکشمتہ پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر ہے اور اسے بینا پہچانے لکش کو بھیدنے اور نشانہ ساتنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس مسائل کے دو حصے ہیں پہلا حصہ فتہ 3 خوص ایندھن بوشٹر ہے جو مسائل کو انترکش سے ایک نشت اونچائی تک لے جاتا ہے اور دوسرا حصہ گلائیڈنگ وار ہیڈ ہے جو بوشٹر سے الگ ہوتا ہے اور اس میں ایک ترل ایندھن والا روکٹ انجن ہے فتہ 2 مسائل کو ایران کے لیے رننیتک ہتھیار کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے جو اچھ سٹیکتہ کے ساتھ لکش پر حملہ کرنے اور پہچان سے بچنے کی کشمتہ رکھتی ہے فتہ 2 ہائپرسونک مسائل ایران کی سب سے غاتک مسائل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئرن ڈوم کے کبچ کو بھی توڑنے کی کشمتہ رکھتی ہے دراصل ابھی تک اس مسائل کو لے کر ایران نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ مسائل آئرن ڈوم کو توڑ دے گی جب ایران نے یہ مسائل بنائی تھی تب ایران میں اتنا جوش آ گیا تھا کہ اس نے تہران کی سڑک پر ایک بوٹ لگا دیا تھا اس بوٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیل کے شہر تیل عویب کو ختم کرنے کے لیے اب صرف 400 سیکنڈ چاہیے آخر ایران کی ہائپرسونک مسائل میں ایسا کیا ہے کہ وہ صرف 400 سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ کر دے گی 6 جون 2023 کو ایران نے فتہ ہائپرسونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور 3 جولائی 2023 کو ایران نے گوشنا کر دی کہ وہ اس مسائل کو یدھپوت پر تہنات کرنے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیں میں ایران نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس مسائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور یہ میک 15 کی گتی سے ٹارگیٹ کو نشٹ کرتی ہے میک 15 کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گی اس حساب سے ایران ایراک بورڈر سے 1287 کلومیٹر دور اسرائیل تک پہنچنے میں اس مسائل کو صرف 257 سیکنڈ لگیں گے یعنی یہ مسائل صرف ساڑھے چار منٹ کے اندر اسرائیل کو ہٹ کر دے گی ایران کے اندر اس ہائپرسونک مسائل کے نرمان کے بعد بہت زبردست جوش ہے ایران کے سرکاری ٹی وی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ ہائپرسونک مسائل امریکہ کے اے ڈیفنس اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کے ڈیفنس کو بھی بھیدنے میں سکشم ہے ایران کے ان بڑے بڑے دعووں پر اسرائیل کی بھی تیوریاں چڑ گئی ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلینٹ نے ایران کے دعووں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتیاروں کے بارے میں شیخی بھگا رہے ہیں جو وہ وکسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وکسٹ ہتیار کے لیے اور بھی بہتر جوابی ہتیار تیار ہے چاہے زمین پر، ہوا میں یا سمدری شیطر ایران جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا اسرائیل کی سرکاری ڈیفنس کمپنی رفائل نے بتایا ہے کہ اس کے پاس ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر کرنے والا سسٹم ہے کمپنی کے ٹوٹر ہینڈل پر ایک ڈیفنس سسٹم والا ویڈیو بھی ریلیس کیا گیا اسرائیل دنیا کے ان دیشوں میں سے ہے جن کی ڈیفنس شمتہ کا ہر کوئی لوہا مانتا ہے اسرائیل کے پاس دنیا کا بیسٹ اے ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے دنیا میں پہلی بار ہائپرسونک مسائل کا بھی انٹرسپٹر تیار کر لیا ہے سکائی سونک نام کا ہائپرسونک مسائل انٹرسپٹر سسٹم آواز سے دس گناہ تیز یعنی میک ٹین تک کی رفتار سے گزرتی مسائلوں کو پریس کر سکتا ہے ہائپرسونک مسائل لانچ ہونے کے بعد بھی اپنی راہ بدل لیتی ہے سکائی سونک پھر بھی انہیں ٹریک کر لے گا یہی نہیں سکائی سونک ہائپرسونک بلیسٹک مسائل اور ہائپرسونک پھوس مسائل دونوں طرح کی مسائلوں کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اسرائیل نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کیسے کرنی ہے اگر ید ہوا تو دشمنوں پر قرارہ پرہار کریں گے اگر ید ہوا تو یہ پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے آخر ہائپرسونک مسائل میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو ہر دیش اس کو بنانا چاہتا ہے ہائپرسونک مسائل ایک ایسا ہتھیار ہے جو 5 میک کی گتی یا اس سے بھی زیادہ کی سپیڈ سے اڑان بہتی ہے